ایک جو ایشو ہے وہ ہاؤس آفیسرز فیس کر رہے ہیں آج بھی مجھے ایک ہاؤس آفیسر کا میسیج آیا وہ کہتے ہیں جی ایک کنسلٹر نے مجھے کہا ہے کہ اوے تو ایچو ہے اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ایک پی جی ہے مجھے کہا اوے تم تو صرف ایچو ہو یار یہ جونئر کی عزت کرنا سیکھیں اگر آپ کسی جونئر کی عزت کریں گے تو کوئی آپ کی عزت کرے گا اگر آپ سب کو یہ احساس دلائیں گے کہ اوے تو تو پی جی ہے اوے تو تو ایچو ہے تو یہ شو کرتا ہے آپ کی اب برنگنگ کس قسم کی ہے اگر آپ لوگوں سے عزت سے بات نہیں کر سکتے تو دس مینز کہ آپ دنیا کے ناکام ترین کنسلٹنٹ اور ناکام ترین آدمی ہوں گے کوئی مریض آپ کے پاس نہیں آئے گا کہیں آپ کی عزت سے نام نہیں لیا جائے گا بلکہ یہی ڈاکٹر جو آپ کے وارڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پوری دنیا کو کہیں گے کہ یار وہ تو پاغل ہے اور یہ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پہ جب بات ہوتی ہے ہاؤس آفیسرز کی اپنی ایک گروپس ہوتے ہیں ان میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار فلان تو پاغل ہے فلان اسوسیٹ پروفیسر یا فلان پروفیسر تو یار وہ تو ایسے ہی ہے بس اس کو پتا ہی نہیں ہے مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کا ایک فیڈ بیک جو ہے وہ ان چیزوں سے آپ کا ڈیٹرمن ہوتا ہے اس لئے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کو اس طرح مخاطب نہ کریں اس طرح ایک ایم ایس بھی تھے میرے سامنے وہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تھے اوہے تو آ جائیے اوہے تو یہاں ٹینڈنس نہیں لگا رہی اور میں انہیں غور غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ایک فیمل آسپٹل کے ایم ایس ہیں یہاں سارے گائنی کا آسپٹل ہیں یہاں ساری عورتیں ہیں یہ کس طرح اوہے تو ایک تو تو کر کے بات کریں یہ کس طرح کی اپ برنگنگ ہے ان کی کیا یہ گھر میں یہ سیکھتے رہے ہیں کس طرح ان کی بیٹیوں کو بلانا ہے اور یہ بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے ہم سب کو مل کے یہ تعلیم و تربیت ایک دوسرے کی کرنی ہے اور ان کو تمیز سکھانی ہے کیونکہ اگر ہم سب ایک دوسرے کو تمیز نہیں سکھائیں گے تو باقی تو آپ گھروں سے لوگ سیکھ کے نہیں آرے تو یہ اب میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی گرومنگ کریں سینئر کی لوگوں کو کریکٹ کریں ٹوکیں انہیں جب وہ اس طرح بات کریں انہیں کہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کسی کو مخاطب کرنے کا جو آپ استعمال کر رہے ہیں